بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبیس مصری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس ماضی سے لے کر آج تک مسجد اقصہ کیوں تنازات کا شکار رہی ہے؟ آخر کو مسجد اقصہ کیوں اور کس وجہ سے اتنی اہم ہے؟ اسرائیل کیوں پاک سرزمین کو مسائل کا گڑھ بنانے پر طلع ہوا ہے؟ اس مقدس جگہ پر تنازع کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا؟ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ماضی سے لے کر موجودہ دور تک کے حقائق اور آداد و شمار لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کا جانا آپ سب کیلئے بھی نہائید ضروری ہے اب ویسے تو یہ خبر اب کوئی نئی خبر نہیں رہتی لیکن اس کے باوجود حال ہی میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد اقصہ میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے بعد تناؤں میں اضافہ ہوا تھا جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی اور لبنان میں جہادی تنظیم حماس کے مبینہ ٹکانوں پر بمباری بھی کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے کی گئی بمباری میں ہونے والے نقصانات کی تفصیل فلحال معلوم نہیں ہے اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے تھے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصہ میں گرفتاریوں کی مسلم دنیا کی جانب سے شدید مضمت بھی کی گئی لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر مسجد اقصہ اتنی اہم کیوں ہے واضح ہے کہ مسجد اقصہ بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں یا پھر قبلہ اول کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہیں جبکہ مسجد اقصہ کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کے مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے الحرم الشریف کمباؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں جن میں ڈوم آف ڈی راک اور اقصہ مسجد شامل ہیں جسے آٹھویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اس پورے کمباؤنڈ کو الکسہ مسجد کہا جاتا ہے تقریباً پین تیس ایکر رکپے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل مونٹ کہتے ہیں جبکہ ڈوم آف ڈی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے مسلمانوں کا معنی ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عہود علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور ہم سب کا یہ کامل امار ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سن چھ سو بیس میں ایک ہی رات کے دوران مکہ سے الکسہ مسجد لائیا گیا جہاں سے انہوں نے میراج کا سفر کیا تھا اسی لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے دوسری جانب یہودیوں کا معنی ہے کہ شاہ سلمان نے تین ہزار سال قبل پہلی یہودی عبادتگاہ اسی مقام پر تعمیر کی تھی ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادتگاہ کو رومیوں نے ستر قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا لیکن اب ہمیں یہ بھی جانا چاہیے کہ اس مسجد کا نظام آخر کون چلاتا ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سن انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بدقسمتی سے اقصہ مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں زم کر لیا تھا یعنی جو سرزمین کبھی مسلمانوں کے پاس تھی جس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے تاریخ رقم کی تھی اور جس سرزمین کو سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنی تاریخ میں رنگ دیا تھا اب عثمانی سلطنت ٹوٹنے کے کئی سال بعد وہ یہودی ملک اسرائیل کے قبضے میں چلی گئی تھی اس سے کبھی یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا الکسہ کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان انیس سو سٹھ سٹھ کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی الکسہ میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے حاشمی بادشاہ نازم العمور ہیں اور وہی آج بھی اسلامی وقف اور وہی موجودہ دور میں بھی اسلامی وقف کے عراقین کو نامزد کرتے ہیں جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں لیکن مسجد کے اہاتے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت حاصل ہے اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی آئیت کر رکھی ہیں کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے اسرائیلی حکومت کے قوائد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہفتے میں پانچ دن کے دوران چار گھنٹوں کے لیے اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار یا دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر یہودی عبادت کرتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلمان کی تعمیر کردہ عبادتگاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے مسلمانوں کا یہ کامل ایمان ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے البراک کو باندھا تھا اب بات کرتے ہیں اس حوالے سے شروع ہونے والے تنازع کے بارے میں نازن سن دو ہزار میں اس وقت اسرائیل کی مرکزی حضب اختلاف جماعت کے سربراہ ایرل شیرون دائیں بازو کے جماعت لکوڈ کے عراقین کے ہمراہ اس مقام پر آئے اس نے کہا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا یہ یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے اور ہر یہودی کو حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس پر فلسطین میں بھرپور اعتجاج ہوا جس کے بعد پرتشدد جھڑپی ہوئی اور الکسہ انتفادہ کا آغاز ہوا جس میں تین ہزار فلسطینی شہید ہوئے اور ایک ہزار اسرائیلی ہلاک ہوئے مئی دو ہزار اکیس میں فلسطینی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف اعتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولس کے درمیان اکسہ مسجد کے آہاتے میں جھڑپی ہوئی جن میں ایک سو ترے سٹھ فلسطینی اور سترہ اسرائیلی پولس اہلکار زخمی ہوئے تھے اس کی رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے گیارہ دن تک تناؤ چلتا رہا گزشتہ تیس سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس آور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئے تو اسرائیلی پولس نے اہاتے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی جس پر پرتشدد جھڑپوں کا ایک مرتبہ پھر سے آغاز ہوا ہاریا واقعے میں اسرائیلی پولس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی کہ چند شر پسند اناثر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھر اور آتشے مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پولس نے ربڑ کی گولیاں اور سٹین گرنیڈ استعمال کیے اور پچاس افراد زخمی ہوئے یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیر رہی تھیں کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرہ زبا کرنے کی کوشش کریں گے جسے یہودی خود ٹیمپل مونٹ کہتے ہیں ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے لوبی کرتے ہیں کہ انہیں ٹیمپل مونٹ میں پاس آور کے تہوار سے پہلے بکرہ زبا کرنے کی اجازت دی جائے تہام اسرائیلی پولس اور مذہبی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایسے عمل کی اجازت نہیں دیں گے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پولس نے امن بحال کرنے اور تمام عذاب کے لیے راستہ کھولنے کے لیے کاروائی کی جبکہ اسلامی وقف کا کہنا ہے کہ پولس نے مسجد کی بے حرمتی کی جو کہ ایک حقیقت بھی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ سب کو اس اہم ترین تنازع کے حوالے سے فراہم کی گئی معلومات سمجھ بھی آئی ہوں گی جس میں تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ حالیہ دور کے تنازع کے بارے میں بھی بتایا گیا لیکن اب آپ سب نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں اکسہ مسجد کمپاؤنڈ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اسی اکسار ویڈیو کو لائک کرنا فیس بک اور انسٹا پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا کس سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں